خطبہ مشرفہ کی بعد قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث مبارکہ پڑھنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے خسرے بہترم بھی ہیں اور حضور کے دوسرے خلیفہ بھی ہیں اسی مہینے کی آخری تاریخوں میں مسجد نبی شریف میں حضور کے مسلحے پر ظالموں نے درندوں نے خنجر مار کر کے شہید کرنے کا کام انجام دیا تھا ان کی سوارہ طیبہ کی حوالے سے آج کوئی گزارشات ارز کرنی ہے بجشتہ جمعہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حوالے سے گزارشات پیش کی گئی تھی اور آج خلیفہ دوم حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کچھ گزارشات ارز کرنی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے ایک باثر خاندان میں پیدا ہوئے تھے اور ستائیس سال کی عمر میں ایمان لائے تھے واقع فیل کے تقریباً تیرہ سال کے بعد آپ کی پیدائش ہوئی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کو دیکھ کر کے جس طرح سے مکہ کا ہر آدمی حضور کا دشمن تھا ایسے حضرت عمر فاروق بھی دشمن تھے پورے مکہ میں دو طاقتور بہادر ایسے تھے کہ مکہ میں جب کسی کے بہادری اور طاقتوری اور شہزوری کی مثال دینی ہوتی تھی تو ایک ابو جہل کا نام آتا تھا اور ایک عمر بن خطاب کا نام آتا تھا حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جوانی کے ایام میں مکہ کے لوگوں کی طرف سے دوسرے ملکوں کے ہاں بادشاہوں کے پاس سفیر بن کے بھی جایا کرتے تھے بہت قابل تھے کافی تانیشور تھے بہت بہحوصلہ بازو اور بہت باہمت بہادر انسان تھے اس لئے بے خوف اور میرر ہو کر کے کہیں آنا جانا ان کا اپنا ایک معمول تھا تو چونکہ ایک نئے دین کے طور پر اسلام کو ہماری نبی نے پیش کیا تھا تو مکہ کا ہر شخص آپ کا دشمن بن گیا تھا اور آہستہ آہستہ لوگ حضور سے قریب ہوتے گئے غالباً ان چالیسویں یا چالیسویں مسلمان حضرت عمر فاروق عاظم ہیں اور یہ حضرت عمر فاروق عاظم وہ ہیں جن کو اللہ کے نبی نے اللہ سے ماغا ہے سرکار دعا مانگا کرتے تھے اے اللہ دو عمر ہیں مکہ میں ان دونوں عمروں میں سے کسی ایک کو مسلمان کر کے اسلام کی غریبی کے دن دور کر دے یہ فیصلہ حضرت رسول اگرامی بقار نے اللہ پر چھوڑا یہ دونوں عمر ابو جہل کا نام عمر ابن حشام ہے اور حضرت عمر فاروق عاظم جو عمر فاروق عاظم ہے تو دونوں کا عمر ہی نام ہے تو نبی نے ان دونوں عمروں میں سے کسی ایک عمر کو اللہ سے ماغا تھا تو اللہ نے حضور کی دعا حضرت عمر ابن خطاب کے حوالے سے قبول فرمائی حضرت عمر مسلمان بنے اور مسلمان بننے کے بعد چونکی شہزور تھے اس لئے حضور سے عریضہ پیش کیا کہ ہم مکہ شریف میں عرائے کر کے کعبہ سے دور چھپ کر کے ہم عبادت نہیں کریں گے سب چلتے ہیں مل کر کے کعبہ کا تواف کریں گے ایک ساتھ میں جو چالیس مسلمان اپنے ہیں چالیسوں چلتے ہیں ایک ساتھ میں تو پہلی فرصت میں جب اسلام انہوں نے قبول کیا تو مسلمانوں کو کافی طاقت ملی کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اب جو ہے مسلمان کم مارے پیٹے جائیں گے کیونکہ ان کے ساتھ حضرت عمر جیسے چرنیل اور بہادر بھی مسلمان ہو گئے تھے مسلمان ہونے کے بعد حضرت عمر جب کعبہ کے پاس آئے تو لوگ انتظار میں تھے کہ ابھی عمر جو ہے محمد کو قتل کر کے آ رہے ہوں گے ہمیشہ کے لئے فتنہ ختم ہو جائے واپس آئے تو بیٹھے ہوئے جو لوگ تھے ابو جہل عطبہ شعبہ ولید ابن مغیرہ جتنی بھی چودھری قسم کے لوگ تھے اس زمانے کے وہ سب اپنی اپنی مسند اور گبدے لگائے بیٹھے تھے کعبہ کے آس پاس میں کہ اب خبر آتی ہے اب عمر خبر لے کے آئے گا کہ محمد کو قتل کر دیا ہم نے لیکن جب عمر آئے اور حرم میں داخل ہوئے تو کسی کافر نے کہا کہ عمر کا چہرہ وہ نہیں لگتا جس چہرے کے ساتھ یہ گیا تھا وہ آئے حرم میں داخل ہوئی ہے جتنے لوگ بیٹھے تھے کافلے قبیلے کے سردار ان کے قریب گئے اور ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے کہا عمر مسلمان ہو گیا ہے اب جس کو لڑنا ہے وہ عمر سے لڑ کے بتائے تو جو سنتا گیا وہ اپنا مسنت اور اپنا قطع لے کر کے اپنے گھر کی طرف بھاگتا گیا ابو جہل بھی بہت جلدی بھاگ کے نکلا اور اپنے گھر میں جا کے دروازہ بند کر دیا عزت عمر نے دیکھا کہ ابو جہل دکھائی نہیں پڑتا ہے تو اس کے گھر پہ تشریف لے گئے دروازہ کھلوانا چاہاں مگر کھولا نہیں دروازہ اس نے دا دروازہ بہا سے پیٹتے رہے کہا عمر بن حشام میں عمر بن خطاب ہوں میں نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے اور تو باہر کیوں نہیں نکلتا غریب مسلمانوں پہ تم نے بڑے ظلم ڈھائے اے نا اب اگر تیری ماں نے دودھ پلایا آئے تو عمر سے آکے مقابلہ کر کے بتا تو ابو جہل نے اندر سے کیا کہا ارے میرے خاندان کے میرے بھائی ایسا مت کرنا محمد کا دین کیوں نے تم نے کیوں قبول کر لیا ایسا تجھے نہیں کرنا چاہیے کہا آپ تو میں نے جو کرنا تو وہ کر لیا ہے آگے کی بات کرو کئی دن تک ابو جہل نے حضرت عمر کا سامنا نہیں کیا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا عمر کو کہ اپنے کو ابھی لڑائی نہیں کرنا ہے جگڑا نہیں کرنا ہے اسلام آئیستہ آئیستہ پھیلے گا تو تواف کرنے کے لیے جب ساتھ میں آئے کعبہ کا تو مکہ کے کافروں نے یک بارگی دھاوہ بول دیا اور حملہ کر دیا اور کافی ظلم ڈایا عمر بھی مار کھاتے رہے مارتے رہے زخموں سے چور ہوتے رہے اس وقت تک جب تک کہ مدینہ شریف کی طرف ہجرت نہیں کر گئے تب تک کی کفار سے جنگ کرنے کا حکم اللہ نے دیا بھی نہیں تھا حضور نے اجازت بھی نہیں دی مطلب سب پٹھتے رہے مار کھاتے رہے ایک کنیس نے اسلام قبول کیا تھا اسے خنجر مار کر کے ابو جہل نے شہید کر دیا تھا غلام تو بہت مارے جاتے تھے بلال حرشی تھے حضرت زید تھے اور کئی لوگ تھے کیونکہ مکہ میں ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا تو اس لئے غلام مسلمانوں کو زیادہ مارا جاتا تھا اور قبیلے کے جو قریش کے لوگ مسلمان ہوتے تھے مار تو وہ بھی کھاتے تھے مگر یہ سوچ کر لوگ مارتے تھے اگر اس کے قبیلے کے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے تو ان کا مقابلہ کرنا آسان نہیں اسلام طاقتور آہستہ آہستہ بنتا گیا اور ایک دن وہ آیا کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے اجازت بھی حجرت فرمانے کی پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مدینہ کی طرف حجرت فرمانے کا حکم دے دیا پتایا جاتا ہے ہر ایک شخص نے مکہ سے مدینہ کی طرف حجرت کی ہے تو رات میں حجرت کی ہے چھپ چھپا کر حجرت کی ہے مگر جب حضرت عمر حجرت کرنے کے لئے تیار ہوئے تو وہ حجرت نہ تو انہوں نے رات میں کی اور نہ ہی چھپ چھپا کر کیا ہوں انہوں نے اپنے آپ کو تیار کیا نہا دو کر کے اور وہ حرم شریف میں آئے کعبہ کا تواف کیا اور اپنے کنیس سے کہہ دیا کہ گھوڑا پہاڑی کے اس پیچھے دیا کر کے وہاں تم ہمارا انتظار کرنا تلوار کو کمر میں صدایا خنجر لیا ڈھال لیا نیزہ لیا شان سے تواف کیا کعبہ کا سارے لوگ بیٹے بیٹے مکہ کے چودری ایک ایک سے جا کر کے اس کی تھوڑی پکڑ کر کے ہلا ہلا کر کعب کہ عمر مدینہ کی طرف حجرت کرنے جا رہا ہے تم میں سے جسے اپنے بچے یتین کرنے ہو جسے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو جسے اپنے گھر باروں کو روتا ہوا دیکھنا ہو تو عمر سے آ کر کے اس پہاڑی کے پیچھے مقابلہ کر کے بتائیں جو طاقت اسلام کے لئے استعمال کی جاتی ہے وہ خدا کے نزدیک بڑی ہی معتبر طاقت ہوتی ہے آج ہم اپنی طاقتیں اسلام کے لئے نہیں اپنے لئے استعمال کرتے ہیں اپنی چودرات قائم کرنے کے لئے جو دولت اسلام کے لئے خرچ ہو وہ دولت خدا اپنے سیدھے ہاتھ سے قبول فرماتا ہے صحابہ کا گردار دیکھیں آپ سب کچھ خدا کے راہ میں لٹانے والوں کا راہم صحابہ ہے آج ہم اپنی دولت کو اپنے آپ کی ویلو بہانے کے لئے استعمال کرتے ہیں لاکھوں کروڑ روپیائی انسان یوں پانی طرح دہا دیتا ہے تاکہ قوم میں میری پیٹھ بن جائے لوگ مجھے اپنا سردار تسلیم کر لیں اور اس سلسلے میں کتنے گریبوں کی بھی بناتی ہیں مرگا مچھلی تیتا ربٹے خوب کھانے کو ملتے ہیں نہیں ملتے ہیں جب جب الیکشن آتا ہے تو کتنیوں کے بھلے ہو جاتے ہیں نکت پیسہ الگ سے ملتا ہے تیتا ربٹے الگ سے ملتے ہیں مٹھائیں الگ سے ملتی ہیں اور مرگا مچھلی کے دکان الگ کھل جاتی ہے پکوڑی الگ کھلائی جاتی ہے لوگوں کو ریجانے کے لئے کہ یہ ہمارا اوٹ در ہے ہمارا اوٹ پینک یہ ہے اور ہم اس کے ذریعے سے جیت کے آئیں گے لیکن حضور کے چاہنے والوں نے دولت کا طاقت کا قومیت کا جو کبھی استعمال کیا ہے وہ دین مصطفیٰ کے فروغ کے لئے استعمال کیا ہے تو حضرت عمر دین کے اجالے میں آپ نے ہجر فرمائی ہے ہمارے آقا فرماتے ہیں لوکان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ممکن ہوتا امار اس شان کا مالک ہے کہ وہ نبی بن کر آتا آقا فرماتے ہیں امار تیری شان اتنی بلند ہے جب شیطان تجھے کسی راستے پہ چلتا ہوا دیکھتا ہے تو تیرے در سے اپنا راستہ بزل کے دوسرے راستے چلا جاتا ہے یہ حضرت فرماتے ہیں عمر سے دیری آقا فرماتے ہیں پہلے نبیوں کے دور میں کچھ ایسے لوگ ہوتے تھے ان کی امت کے ولی ان کے مساہب جو نبی تو نہیں ہوتے تھے مگر اللہ کی طرف سے ان پر وحی نہیں آتی تھی مگر اللہ ان سے خطائف فرماتا تھا الہام فرماتا تھا وہ اس امت کے محدث ہوا کرتے تھے میرے آقا فرماتے ہیں ہماری امت کا محدث عمر ابن خطاب ہے جس سے اللہ باتیں فرماتا ہے اس کے دل پر الہام فرماتا ہے وہ عمر ہے یہ شان عمر ابن خطاب ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے شاد فرماتے ہیں عمر فرشتے آسمان پر تیری بہادری کی داب دیتے ہیں حضرت عمر کو رسول اگرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ بننے کا شرف اتا فرمایا ایک دن میرے حقا صلی اللہ علیہ وسلم اہد پہاڑی پر موجود تھے جو مدینے میں ہے آقا علیہ السلام بھی تھے صدیق اکبر بھی تھے حضرت عمر بھی تھے حضرت عثمان غنی بھی تھے سیہائے ستہ کی حدیث کا مفہوم ہے جب یہ چاروں حضرات اہد پہاڑی کے اوپر کھڑے ہوئے تو اہد پہاڑی اپنے مقدر پر ناز کر دے ہوئے جھومنے لگی اچھا آج اگر کہیں زمین میں تھوڑا حلچل پیدا ہو تو آدمی کتنی چلتی سے گھر سے نکل کے باہر بھاگتا ہے کہ بلڈنگ نہ گری جائے زمین نہ پھٹ جائے پین نہ ٹوٹ کے گری جائے کھلے میدان میں آدمی بھاگ کر پناہ لیتا ہے نا لیکن اہد پہاڑی کے اوپر یہ چاروں شخصیات جلوہ کرمہ تھی اور جب پہاڑی ہلنے لگی اپنے مقدر پر ناز کر کے تو بیرے مصطفیٰ نے اپنے پائے ناز کی ایک ٹھوکر کو مارا پہاڑ پر بہت ٹھر جا اس وقت تیری پشت پر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید موجود ہیں ایک ٹھوکر نبی نے پہاڑ کو لگائی تو پہاڑ ایک بہت چپ چاپ کھڑا ہو گیا اور کیوں نہ کھڑا ہوتا آقا فرماتے ہیں اہد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے میں اہد پہاڑ سے محبت کرتا اور یہ بھی حضور نے رشاد فرمایا اہد پہاڑ جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے کل برود محشر میرا مولا اہد پہاڑ کو جنت میں نصف فرما دے گا یہ عزاز اہد پہاڑ کو دیا دیا ہے عزاز کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے حوالے سے یہ رشاد فرماتے ہیں ابھی حالانکہ حضرت عمر شہید نہیں ہوئے ہیں عثمانِ گنی شہید نہیں ہوئے ہیں حضور کا سمانے ظاہری ختم ہوا صدیقِ اکبر دو سال کچھ مہینہ خلیفہ رہے پھر حضرت عمر دس سال تک خلیفہ رہے گویا کہ پچیس سال کے بعد جو معاملہ پیش آنے والا تھا نبی نے پچیس سال پہلے فرما دیا کہ عمر شہید ہوگا عثمان شہید ہوگا اسی کو علمِ غیب کہتے ہیں اور ان کی شاعر اتنی بلند تھی جب صدرہ سے جبریل وہیے الہی لے کے چلتے تھے تو حضرت عمر جبریل کے آنے کی خوشبو سونگلیا کرتے تھے اکثر ایسا ہوا ہے جس چیز کی رائے عمر کی تھی اللہ نے اسی رائے کے حساب سے قرآن میں آیت نازل فرمائی ازان شروع میں نہیں تھی نماز کے لیے نماز تو فرض ہو گئی تھی مگر ازان نہیں تھی میرے نبی نے صاحبہ کو بلایا بیٹھا کی مشورہ کیا کہ نماز کے لیے قوم کو بلانے کا کیا راستہ تیر کیا جائے کیا طریقہ اپنایا جائے کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ اس وقت نماز ادا کی جائے گی تو لوگ اپنا کاروبار بند کر کے نماز پڑھنے آ جائیں کچھ صحابہ تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ناقوس بجایا جائے نگا اس زمانے میں جو یہودی بجاتے تھے ناقوس تو اس کی آواز دور تک جاتی تھی تو کہا حضور اس کو بجایا جائے ناقوس کو اس کی آواز لوگ سنیں گے تو نماز کے لیے آ جائیں گے کچھ نے کہا نہیں یا رسول اللہ میری رائے تو یہ ہے آگ جلائی جائیں اور خوب تیز آگ جلائی جائے تاکہ اس کی لور لپٹ دور اوپر تک جائے اس کی روشنی لوگ دیکھیں گے پتا چل جائے گا نماز کا وقت ہو گیا تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ ان سب سے ہٹ کر میری رائے ہیں کہا عمر بتاؤ تمہاری کیا رائے کہا رسول اللہ کیوں نہ ایک آدمی کو متعین کر دیا جائے جو مدینہ میں گھر گھر جا کر کے اعلان کرے کہ نماز کا وقت ہو گیا حضور نے اس رائے کو پسند کیا اور پھر اللہ کریم نے اسی رائے کے حساب سے چند صحابہ کو خواب میں ازان کی تلقین فرمائی گئی پھر وہ ازان کے اوپر امت کو متحد کر کے ازان کے ذریعے سے قوم کو نماز کے لئے بلائے جانے لگا ابتدا میں چونکہ پردے کی آیت نازل جب نہیں ہوئی تھی تو سب اپنا بے پردہ ہی رہا کرتے تھے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی ازواج متحرات بھی بے پردہ رہا کرتی تھی دوسرے ملکوں کے وفود بھی آتے تھے عیسائی یہودی غیر مسلم سباتے تھے حضرت عمر کو یہ بات اچھی نہیں لگتی اور ان کے دل میں بار بار یہ خیال آیا اے کاش اللہ ایسی کوئی آیت نازل فرما دے کہ نبی کی بیویوں کو اور مومن عورتوں کو پردے کا حکم مل جاتا تو بڑا اچھا ہوئی عمر یہ سوچتے تھے اور جب حضور کی خدمت میں آتے تو اس طرح کا اظہار خیال بھی کرتے تو اللہ نے حضرت عمر کی اس رائے کا احترام فرمایا اور قرآن مقدس میں نبی کی بیویوں کو پردے میں رہنے کا حکم بھی دیا اور مومن عورتوں کو بھی پردہ میں رہنے کا اللہ نے حکم دیا قرآن میں آیت نازل فرمائی ایک بار ایسا ہوا کہ ہمارے حضور نے اپنی ساری بیویوں سے بول جال بند کر دی بات چیت بند کئی دن گزر گئے اور حضور نے اپنا کمرہ بند کر لیا نہ کسی کو اندر آنے کی اجازت دے نہ کچھ بات کریں حضور کوئی بھی آئے اجازت مانگے کوئی جواب نہیں حضرت عمر کو پتا چلا کیونکہ آپ کی بیٹی بھی حضرت رسول اکرامی بقار کے نگاہ میں تھی حضرت حفظہ آئے اجازت طلب کی حضور اندر آنے کی اجازت دیں اجازت نہیں ملی تو جو اجازت نہیں ملی تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اللہ کی عزتی قسم عمر اپنی بیٹی کی حمایت میں نہیں آیا ہے اگر آپ حکم دے تو اپنی تلوار سے عمر اپنی بیٹی کی گردن اُڑا دے گا کتنا سخت فیصلہ تھا حضرت عمر نے یہ سوچا کہ شاید آپ کی بیویوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہوگی تو میری لڑکی بھی حضور کے نگاہ میں ہے تو ہو سکتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہو تو کہا حضرت عمر میں اپنی بیٹی کی حمایت میں نہیں آیا آپ اجازت دے دیں نا تو آپ کی محبت میں میں اپنی بیٹی کی گردن اُڑا دوں تو حضور نے یہ قطع کلامی فرمائی تھی بیویوں سے دور رہ کر کے غربت کا زمانہ تھا کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا دو دو مہینہ گھر میں چولا نہیں جلتا تھا اماعیشہ فرماتی ہے کہ دو دو مہینہ گھر میں چولا نہیں جلتا تو حضرت عمر نے پوچھا کہ امی جانا آپ لوگ کیا کھاتی تھے اس زمانے میں تو اماعیشہ فرماتی ہے خجور کی گھٹلیاں چوس کر کے اور پانی پی پی کے ہم نے دو دو مہینے گزارے ہیں کیا آج بھی کوئی ایسا کر سکتا خجور نہیں خجور کی بٹھلی خجور کا بیج چوس کر کے دو مہینہ گزارنا پہ گیر کھانا کھائے آج کی کوئی بیوی اس بات کو برداشت نہیں کر سکتی ہے لیکن کس طرح کی عزوانی متحرات حضور کے حرم محترم میں تھیں اللہ نے انہیں کیا صبر اور حوصلہ عطا فرمایا تھا کہ دو دو مہینہ گھر میں چولے رہی جلتے تھے مگر حرف شکوا زبان پر نہیں آتا تھا آج ہماری کنڈیشن تو بلکل الگ تھا لگ مرد ہو چاہے عورت ہو ایک دو ٹائم کھانا نہ ملے نا تو دے اناف شناب بولیاں بولنے لگتے بلکہ دیکھائی گیا ہے ایسا لگتا لوگ کھانا کھانے کے لیے ہی زندہ رہتے ہیں کہیں دعوت ہو جائے نا کسی کے ہاں لگتا ہے کہ اسی دن کا یہ انتظار کر رہے تھے چلا چلا کر کے ارے وہ پوٹی لے کے آرے جلدی گرہ بالی روڑی لے کے آرہ یوں لے کے آرے کیا بھائی صاحب آب کھانا نہیں کھاتے ہیں چاہی اسلام کے بیروکاروں کا طریقہ ہے ہم بھی شادی میں کبھی بھی جاتے ہیں کوشش تو یہ ہوتی ہے کسی شادی میں نہ جانا پڑے تو اچھا ہے پھر کبھی کبھی جانا بھی پڑتا ہے رسم دنیا بھی ہے دستور بھی ہے اور چونکہ امام صاحب تھیرے تو کھین کھین پھنچ جانا پڑتا جانے میں تو دیکھنے کا اتفاق ہوتا ہے ایسے زی شعور لوگوں کو لگتا شاید اس سے پہلے کبھی انہوں نے کھانا ہی نہیں کھایا آج ہی دل کھول کے کھانے کا موقع ملا آئے تو لے ترے کی دے ترے کی اڑائے جا رہے ہیں بوٹیوں پہ بوٹیاں روٹیوں پہ روٹیاں مسئلہ سن لیجی بہت سارے دوستوں کو میں نے کھاتے دیکھا روٹی نیچے رکھ لیں گے اسی پہ انڈیل لیں گے بوٹیاں روٹی پہ بوٹی رکھ کے توڑ توڑ کے کھاتے ہیں اسلام پڑی شدت سے روٹی کے اوپر کچھ بھی رکھنے سے منع فرماتا ہے جس طرح سے قرآن عظیم بلا تمثیل قرآن سب سے بزرگ و برتر کتاب ہے اس کتاب کے اوپر آپ کوئی دوسری کتاب نہیں رکھ سکتے ہیں حدیث شریف بھی حضور کی حدیث کی کتاب چاہے بخاری چاہے مسلموں قرآن کے اوپر رکھنے کا حکم نہیں ہے بلا تشبیح روٹی ایک بہت ہی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے آقا فرماتے ہیں روٹی کی عزت کرو جس قوم سے یہ روٹی روٹ جاتی ہے دوبارہ اس قوم کے پاس اور یہ روٹی پلٹ کر نہیں آتی ہے تو فرمایا گیا روٹی پہ کوئی چیز مت رکھا کرو ہم نے راجستان میں کیونکہ ہر گاؤں ڈانی شہر قصبے میں جانا ہوتا ہے تو کئی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے پہلے تو تھالی میں پوری روٹیاں دبا دبا کر رکھ لائیں گے اسی روٹی کے اوپر بوٹی بھرا ہوا پیالا تشریفت نہیں ہوئی پہلے پلٹ پلٹ میں روٹی روٹی پہ بادیاں بوٹیاں بھرا ہوا شہرمہ بھرا ہوا یہ غلط طریقہ ہے اسلام اس طریقے کی مخالفت کرتا ہے جب بھی کہیں آپ کھانا کھائیں تو روٹی پہ بوٹی رکھ کے مت توڑے یہ بھی دیکھا ہم نے لوگوں کو جب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں نا اور انگلیوں میں شہرمہ لگ جاتا ہے نا تو اسی روٹی سے وہ شہرمے کو ساپ کرتے ہیں آپ فکر کھاتے ہیں ہم اسکرم حضرت انسان ہیں آپ مسلمان ہیں اس روٹی سے انگلی کا شوربہ مت ساپ کیجئے انگلی کو زبان سے چاٹ کے ساپ کیجئے اور چاٹنے کا طریقہ بھی شریعت نے بتایا کہ کیسے چاٹتا ہے روٹی سے انگلیوں پہ لگے یہ شوربے کو مت پوچھا کیجئے یہ روٹی کی توہین ہے روٹی کی ناقدری ہے اللہ کی رسول نے اسے منع فرمایا امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت حفظہ نے دور خلافت میں حضرت عمر سے کہا کہ اب تو اللہ نے خوشحالی کے دن دیئے ہیں نا تو تھوڑا اچھا کھانا کھایا کیجئے تھوڑا اچھا کپڑے پہنیا تو حضرت عمر نے کہا تم لوگ یہ بات کہتی ہو تمہیں نبی کی زوجیت میں رہنے کا شرف حاصل ہوا ہے مجھے بتاؤ کیا کبھی حضور کے دسترخان پر بیک وقت دو سالا تم نے دیکھا کہا نہیں کہا مجھے بتاؤ میرے مصطفیٰ نے کبھی نئے نئے کپڑے بار بار پہنے ہیں کہا نہیں پیون لگے کپڑے حضور بھی پہنتے تھے کہا تم مجھے خوشحالی کا مشورہ دیتی ہو اللہ کی قسم عمر یہ کام نہیں کر سکتا ہے آج تو لوگوں کے حالات یہ ہیں دنیا کے ملکوں کے بس بس لاکھ کا جوڑا پہنتے ہیں ملک کے باگر فرما بن جائے تو کوئی دس لاکھ کا سوڑ پہنتا ہے کوئی پندرہ لاکھ کا سوڑ پہنتا ہے کلم دو دو لاکھ کا لگاتا ہے اسے باپ کی خریدی زمین سے لیا گیا کہنے کو تو یہ کہا جاتا ہے میرا کیا ہے میں تو بھقیر آدمی جولا اٹھا کے بھاپ جاؤں گا اور سوڑ بارہ لاکھ تیرہ لاکھ کے چودہ لاکھ کے آؤ دنیا کے لوگوں دیکھو قوم کی خدمت کیسے کی جاتی ہے نبی کے خلفہ سے سے سیوہ سیوہ کرنے کا وعدہ کرنا بڑا آسان ہے میں آپ کا سیوہ ہوں میں آپ کی خدمت کرنے آیا ہوں میں آپ کے لئے صدیو تک پر رہتا ہوں کہنا بڑا آسان ہے خدمت مصطفیٰ کے غلاموں نے کیا ملکوں کے حالات یہ ہے کہ ملک جل رہے ہیں اسٹیٹ جل رہے ہیں لوگ مر رہے ہیں تواہیاں بربادیاں آ رہی ہیں لوگوں کو فکر ہی نہیں ہے جو ذمہ دار لوگوں نے بربا ہی نہیں ہے سنو محمد مصطفیٰ کے اس دیوانی اور غلام نے روتے ہوئے مزد ربوی میں فرمایا تھا میں درتا ہوں اس بات سے اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتہ خجلی سے مر جائے خارش شدا ہو کر تو مجھے در لگتا ہے اگر اللہ نے عمر سے پوچھ لیا عمر تیری حکومت کے دور میں میری ایک کمزور مخلوق خجلی کی بنیاد پر مر گئی تو نے اس کا اپچار نہیں کیا عمر کیا جواب دے گا آپ نے رب کھاتے کیا تیسے سوکی روٹیاں چاہ کی روٹی وہ کسی دوسرے ملک سے مشلوم نہیں مگاتے تھے کھانے کے لئے آہد تو دوسرے ملکوں سے قیمتی مشلوم لاکھوں کرنوں کا مکھا کے کھا گئے بیٹے قوم کا پیسہ مگر یہ اسلام کی عظیم سپوت ہیں جنہوں نے قوم کی خدمت کیے سارے بائیس لاکھ مردبہ میل زمین پر بلا شرکت خیر ایسا خلیفہ جس کا نام سن کر اس دور کی سپر پاور طاقت قاقت تھی قیل سرو کس رہ اس کا حال کیا تھا ایک صاحب ہی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے اور حضرت حسن ابن مولا حالی فرماتے میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ممبر مصطفیٰ پہ عمر خدبہ دے رہے تھے عمر کے پیامے میں میں باعث بارہ پیوند لگے ہوئے دیکھے تھے کتنے پیوند تھے بارہ پیوند لگے ہوئے یہ حضرت عمر ہے جن کی شان میں قرآن کی کئی آیتیں اتری ہیں حضور سے اتنی محبت کرتے تھے آئے آقا کی خدمت لکھا یا رسول اللہ میں آپ سے ایسی محبت کرتا ہوں اپنے بی بی بچوں سے زیادہ خاندان سے زیادہ رشتدار سے زیادہ مال و دولت سے زیادہ ساری دنیا سے زیادہ حضور نے کہا عمر تمہارا ایمان ابھی پورا نہیں ہوا کہا کیوں یا رسول اللہ کہا جب تک کوئی ہم سے اپنی جان سے زیادہ محبت نہ کرے تب تک مسلمان نہیں ہو سکتا عمر نے کہ یا رسول کی محبت سے مخابلے میں کوئی بندہ اپنے اولاد سے زیادہ محبت کرے اپنی مال و دولت سے زیادہ محبت کرے اپنے بیوی بچوں سے زیادہ محبت کرے اور اپنے بادشاہ سے یا پوش سے زیادہ محبت کرے تو یاد رکھیں اس کا ایمان مکمل نہیں لا یؤمن صحیح ہے ان کی رہایت میں آقا فرماتے لوگو تم میں کہ کوئی شخص اس وقت تک محمل کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک اس کے نزدیک میں اس کے اولاد سے زیادہ ماباپ سے زیادہ دولت سے زیادہ کائنات سے زیادہ پیارا اور عزیز نہ بن جاؤ محمد کی محبت دین حق میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نہ مکمل ہے محمد ہے مطع عالم ایجاد سے پیارا پیدر مادر برادر جانو مال اولاد سے پیارا کیا ہم ایسی محبت حضور سے کرتے ہیں اپنے آپ سے ہر شخص پوچھے تٹولے اپنے آپ کیا حضور سے ہم ایسی محبت کرتے ہیں جی نہیں تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہمیں سردہ کرنے کی ضرور اپنے ایمان حضور عمر فاروق عظم رضی اللہ عن واردہ اللہ نے حضور سے محبت کی اور حضور نے اس محبت کے سلا بھی انہی عطا فرمایا جب بھی حضور کی خدمت میں صحابہ آتے تھے تو حضور سے سب سے زیادہ قریب ہو کر بیٹھنے والے حضرت ابو بکر ہوتے تھے اور حضرت عمر ہوتے میرے آقا فرماتے ہیں دنیا میں میرے دو وزیر ہیں ایک کا نام ابو بکر اور ایک کا نام عمر آسمان پہ میرے دو وزیر ہیں ایک کا نام جبرائیل دوسرے کا نام میکائی اور ایک دونوں وزیر کتنی قسمت والے ہیں حضور کے ساتھ تھے اور حضور کا اعتقال ہوا تو حضور کے پہلے میں دونوں دفن ہیں اور آقا فرماتے ہیں جب ہم اپنی قبر سے باہر نکلیں گے جب سور دوبارہ پھوکا جائے گا قیامت کے بعد نفقہ ثانیہ ہوگا تو سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نکلوں گا پھر میرے باد عبوبکر عمر ساتھ میں میرے نکلیں گے اور پھر میں جنت البقی کے دفن کیے مردوں کو ان کی قبروں سے ساتھ لوں گا پھر اہل مدینہ کے عام مردوں کو پھر میں مکہ کے جنت المالہ کے قبرستان کے مردوں کو ساتھ لوں گا پھر حشر کے میدان میں چلوں گا کیا عزاز دیا رب نے ان دونوں حضور کو جب بھی آپ حضور کے ملاجہ شریف میں سلامی پیش کرنے جائیں تو پہلے حضور کو سلام کریں دو قدم آگے بڑھیں حضرت ابو بکر کو سلام کریں پھر دو قدم آگے یہ عزاز رب نے دیا حضرت عمر فاروق آزم خلافت تقریبا دس سال کیے عمر نے اور خلافت کے دور میں حضرت عمر فاروق آزم جانتے کیا کرتے تھے مشکیزہ اپنے گلے میں ٹانگتے تھے اور مدینہ کی بیواؤں کے گھر میں پانی بھرا کرتے تھے کیا کسی بادشاہ سے یہ تصور کر سکتے ہیں آپ بادشاہ تو چھوڑو کوئی چھوٹا موتا ممبر وہ بھی نہیں کرے گا ممبر تو چھوڑو عام عادبی بھی نہیں کرتا وہ خلیفہ جو سارے بائیس لاکھ مربع میل کا امیر المومنین ہے وہ دل میں کام کرتا ہے اور رات میں بیواؤں کی خبرگیری یوں کرتا ہے کہ گلے میں مشکیزہ ٹام کر کوئی ایسے پانی بھرتا ہے ان کے گھر میں پانی ڈال کے آتا ہے کنڈکشن یہ تھی آپ کی دن میں خلافت کے امور سمازتے تھے رات میں مدینہ گشت کرتے تھے گھوم گھوم کر کے انہوں نے آٹھ ہزار کروڑ کا کوئی جیت نہیں خریدہ تھا آرام فرمانے کے لئے قوم کے پیسے کو لوٹ کر کے اپنے آئیش اور شرط کے محل نہیں آراز پکی تھی حضرت عمر نے کنڈیشن یہ تھی حضرت عمر کی ایک وقت کھاتے تھے تو اس دوسرے وقت کی روٹی کا انتظار کرنا پڑتا بہت کم مشاہرہ تھا فاقہ کشی کرتے تھے اور جب بھی حضور کی یاد آ جاتی نا تو روتے روت کے ہشکیاں بن جاتی تھے ایک موقع پہ حضرت بلال سفر میں تھے کسی جنگ کے موقع پہ مسجد اقصہ میں فلسطین کے سفر پہ بلال حفشی نے مسجد اقصہ میں آزان دی اور جب اشہدو انہ محمد رسول اللہ انہوں نے کانا تو روتے روتے ہشکیاں بد گئیں ایسا لگا کہ عمر کا بھی انتقال ہو جائے گا حضور کے انتقال کے بعد محبت دیکھئے حضرت عمر کی ایسا سراسیمہ ہو گئے تھے آپ فرماتے تھے اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے نبی انتقال کر گئے پھینک دے گا کوئی بھی در کے مارے یہ نہیں کہتا تھا کہ حضور کا انتقال ہو گیا یہ محبت کی حضرت عمر کو رسول گرامی وقار سے مست نبوی میں پبلی کو ایک اٹھا کر لیا اور خطبہ دینا شروع کر دیا لوگوں سن لو کان کھول کر کے ہمارے نبی ہمارے مصطفیٰ انتقال نہیں کیے زندہ ہیں وہ پھر واپس آنے والے کسی نے کہا نہ اگر ان کا انتقال بہت اس کی منڈی اس کے جسم سے جدہ کر کے رکھ دوں گا حضرت ابو بکر پتہ چلا وہ آئے پہلے تو کوشش کیا حضرت عمر کو سمجھانے کی مگر دیکھا کہ دیور بڑا خطرناک ہے انہوں نے کچھ کہنا تو تقریح کرنے میں حضرت عمر سے حضرت ابو بکر کا رضبہ زیادہ تھا بڑی اچھی گفتگو فرمایا کرتے تھے تو پبلک ان کی بات سنتے سنتے پھر جب حضرت ابو بکر کی بات سننے لگے لوگ وہاں سے تو اٹھ اٹھ گئے سب یا اگر کی حضرت ابو بکر اور اگر ان کا انتقال ہو جائے تو ایسا نہ ہو کہ تم الٹے پاؤں پھر جانا ایسے پہلے بھی انبیاء آئے ہیں وہ بھی تبلیغ کیے ہیں اور ان کا بھی انتقال ہوا ہے تو جب یہ آیت انہوں نے پڑھی نا تو حضرت عمر کہتے مجھے ایسا لگا شاید یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے یہ غلبہ شوق تھا حضور سے محبت کا حالانکہ کئی بار قرآن پڑھ چکے تھے مگر حضور کی محبت میں اتنا وارف تہو شہدائی تھے وہ یہ ماننے کو تیار نہ ہوئی کہ حضور کا انتقال ہو گیا پھر حضرت ابوبکر اور عمر انہوں نے سنا کہ فلا فلا محلے میں خلیفہ بننے کی میٹنگ ہو رہی کوئی کہہ رہا یہ خلیفہ بنے گا کوئی کہہ رہا وہ بنے گا کوئی کہہ رہا وہ بنے گا کوئی کہہ رہا کہ ایک محاجر میں سے بنا جائے ایک انسار میں سے بنا جائے تو حضرت عمر اور حضرت ابوبکر دونوں گئے وہاں پر کہا یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے خلیفہ تو ایک ہی بنے گا اور دوسرے یہ بھی سن لو خلیفہ حضور کے معادر صحابہ میں سے ہوگا تو حضرت عمر نے سب سے پہلے حضرت ابوبکر کے ہاتھ پہ جو ہے بیعت کی حضرت عمر نے بیعت کی تو سارے صحابہ ان سے بیعت کرنے لگ اس طرح سے ان دونوں بزرگ صحابہ کی سواب دیت کی بنیاد پر ایک بہت بڑا چھتنا جو امت میں سرکار کے وصال کے بعد کھڑا ہونے والا تھا اس چھتنے کو ختم کر دیا گیا یہ وہ حضرت عمر ہیں کام کرتے کرتے تھک جاتے نا تو گدے پنی سوتے تھے مسد نبوی شریف میں اس دور میں تو چکائی بھی نہیں ہوتی تھی ایسے ننگی زمین پر لیٹ جاتے تھے کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ پوری دھول ان کے جسم میں چپ جائے کرتی ایران جس کے قبضے میں ہو رون جس کے قبضے میں ہو ایران جس کے قبضے میں ہو ملک شاہر جس کے قبضے میں ہو وہ امیل ممنین اس کا یہ حالت دیکھا کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے جب کوئی مسافروں کا قافلہ مدینے میں آتا اور ان کو پتا چلتا نا تو اپنے ایک دو دوست کو لے کر رات بھر مدینے کے اندر چکر لگا کے حفاظت پر معمور رہا گاتے چلو دیکھتے ہیں وہ قافلہ والے کر سو آج کے دور کے لوگوں کو کیا پتا ہے کہ قوم کی سیوہ کیسے کی جاتی خدمت قوم کرنے کا ذوق و شوق اگر ہے تو دنیا کو نبی کی خلفہ کا کردار پڑھنے کی ضرورت ہے حضرت عمر خورو خیاضم رضی اللہ تعالی عن ورد اللہ کبھی ایسا ہوا کہ حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ کے دور میں جب محاصرہ کر لیا گیا بیت المقدس کا تو پادریوں نے کہا کہ ابو عبیدہ سے ہم بگیل لڑے اور جنگ کیے ویے یہ قلعہ اور بیت المقدس تمہارے حوالے کر دیں گے شرط ہماری یہ ہے یہ معاہدہ لکھنے کے لیے امیر المومنین عمر کو یہاں آنا پڑے گا چلو ٹھیک گئے خبر بھیجی گئی مدینہ میں تو حضرت عمر پہلے تشویش میں مبتلا ہوئی تو حضرت علی سے مشورہ لیا علی تم کیا کہتے ہو ہر ایک نے منع کیا کہ مت جائیے آپ حضرت علی نے کہا کہ اگر بغیر لڑے بیت المقدس اپنے قبضے میں آتا ہے اور جانا صرف آپ کا ہے تو علی کی طرف سے یہ پرمیشن ہے کہ آپ ضرور جائیں مدینہ سے بیت المقدس کوئی بوراوڑ اتنی دور نہیں ہے ہزاروں کلومیٹر دور ہے ایک حضرت عمر ایک آپ کا غلام اور تیسرا اونٹ یہ تین تھے روانہ ہونے سے پہلے آپس میں بات کیا دونوں نے حضرت عمر نے کہا دیکھئے سفر لمبا ہے اور ہم دو ہے تیسرا اونٹ ہے کرنا کیا ہے تو کہا ایسا ہے ہم باری متعین کر لیتے ہیں پہلے ہم بیٹھیں گے اونٹ پر تم اونٹ کی نکیل پکڑ کیا گیا گیا چلنا ایک منزل تک اس کے بعد تم بیٹھنا اونٹ پر عمر اونٹ کی نکیل پکڑ پکڑ کر کے آگے آگے پیدل چلے گا اور جب دوسری منزل پہ ہم پہنچ جائیں تو ہم دونوں اتر جائیں اونٹ بھی اکیلے چلے اور ہم بھی دونوں پیدل چلے کہ اگر دونوں سوار ہوں گے تو سواری کی کمہ ٹھوٹ جائے گی اس لیے انصاف یہ ہے کہ تم بھی سوار ہو تم بھی پیدل چلو ہم بھی سوار ہوں ہم بھی پیدل چلیں اور اونٹ پر سواری کی جائے اور اونٹ کو بھی ایک منزل تک اس کو بغیر کسی کے بیٹے ہی ساتھ پہن کے آئے ہیں عیسائیوں کے بڑے بڑے ذمہ داروں سے ملاقات کرنی ہے پادریوں کے ساتھ اٹھنا بیٹنا ہے تو اس لباس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری انسلٹ نہ ہو جائے عزت عمر نے کیا کہا ابو عبیدہ کاش تمہارے علاوہ کوئی یہ بات کہتا تو سمجھ میں آتی اللہ نے عزت مسلمانوں کو کپڑے پہننے کی بنیاد پر نہیں دی ہے عزت رب نے دیا مسلمانوں کو محمد کی غلامی کی بنیاد پر دی ہے کیا عدمات تھا کہا عمر تو اسی حال میں ملے گا اب جب آخری منزل تیہ کرنی تھی تو باری تھی غلام بیٹھے گا عمر نکیل پکڑ کے آگے جائے غلام نے بھی کہا حضور آپ بیٹھ جائے اور ہم اپنی باری معاف کرتے کہا نہیں بیٹھ نہ تو تیرے کو ہوگا جو معادہ ہوا معادہ ٹوٹنے نہ پائے اسلام کی یہی تو فضیلت ہے غلام بیٹھا بوٹ پر حضرت عمر لکیل پکڑ کی آگے گئے چلے ادھر بیت المقدس کے سارے پادری رہوہ وہاں کے ذمہ داران جرنیل سارے لوگ دیکھ رہے ہیں جب حضرت عمر کو اس حال دیکھا تو اتر کر کے خود ہی بیت المقدس کا دروازہ کھولا اور کہا آپ آئیے ہمارے اس بیت المقدس کے اندر ہم بغیر لڑے بیڑے آپ کو قلعہ آپ کے حوالے کرتے اس لئے کہ ہم نے اپنی کتابوں پڑھا ہے کہ نبی کا خلیفہ آئے گا تو اس کی شان یہ ہوگی غلام اونٹ پہ بیٹھا ہوگا اور وہ اونٹ کی نگل پکڑ کے آنگے آنگے چل رہا ہوگا جو اتنا بڑا منصف ہوگا اس انصاف کرنے والے کہ ہم خیر مقدم کرتے حضرت عمر فاروق اعظم نے بارہ سال تک خلافت کے امور انجام دیئے ہیں اٹھائیس ذلہجہ کو آگ پر اٹیک کیا گیا تھا حالت نماز میں خنجر مارا گیا تھا لوگوں نے اس کو پکڑنا چاہا تو ایسا خنجر اس نے کئی بار چلایا کئی صحابہ اس میں زخمی حضرت عمر جب شہادت پا گئے ایک دو دل بقید حیات تھے اور جب شہادت آقی ہوئی ایک روایت کے مطابق یکم محرم کو آقی شہادت ہوئی ایک روایت کے مطابق دوسری تاریخیں ملتی ہیں شہادت آقی ہو گئی پھر اس کے بعد حضرت عمر کے شہزادے حضرت عبید اللہ ابن عمر انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اس قتل میں تنہا یہ یہ ملزم اکیلے نہیں ہے اس کے ساتھ کچھ اور اس کے ساتھی ہیں معلوم پڑا کہ ایک عورت ہے اور ایک مرد اور ہے تو حضرت عبید اللہ ابن عمر نے ان تینوں کو اپنے ہاتھ سے خنجر لے کے قتل کر دیا اب اسلام کا خانون دیکھیں آج کتنے مسلمان جنہیں پندرہ بیس پچیس پچاس کے کتے پکلا کر کے پکڑ لیتے مسلمان کو اور ایک مسلمان کو مار دیتے ہیں اور نہ اس کے بارے میں کوئی انساف ہے نہ کوئی سنوائی ہے ترندگی اتنی اوپن ہو چکی ہے کسی کو پرواہ نہیں ہے مگر سنو دنیا کے لوگو حضرت عمر کے شہزادے نے جب یہ اپنے باپ کو قتل کرنے والے ملزم سمیت اس کے دو معاوین احمد دفگار کو ملا کے تینوں کو قتل کر دیا حضرت عثمان غنی خلیفہ بنے تو سب سے پہلا مقدمہ حضرت عثمان کی خدمت میں آیا حضرت عمر کے بیٹے نے یہ جرم کیا ہے اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے اتنا سخت فیصلہ تھا یہ موقع فیصلہ کا حضرت عثمان غنی اس چکر میں تھے ابھی کل تو باپ کو دفنیا گیا ہے آج بیٹے کو قتل کر دیا جائے تک نا جائے کے ساتھ کے بدلے میں لوگ کیا کہیں گے مگر حضرت علی اور دوسرے صاحبہ کہہ رہے تھے نہیں آپ تو قانون کا احترام کرنا ہی ہوگا اور عبید اللہ نے جو تین قتل کیے ہیں قانون یہ تھا اسلامی قانون کے آدھار پر اس کی پرکریا پوری کی جانی تھی وہ نہیں کی گئی انہوں نے قتل کر دیا تو اس کی پاداش میں نہیں قتل کیا جائے حضرت عثمان گنی نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس فتنے کا سر ایسے کجلا جو سوچ تھی لوگوں کی حضرت عثمان نے اپنی طرف سے اپنے یہ کہہ کر کے کہ اس کے بدلے میں عمر کے لڑکے عبداللہ کو معا کر دی جتنی دولت مانگی تینوں کو ممہ کی دولت دی اور اس طرح سے حضرت عثمان گنی نے یہ فیصلہ کیا اور حضرت عبداللہ کو اس سے بچایا اور ان کے ورسہ کو راضی کیا یہ اسلام کا ذابطہ دس سال کے دور خلافت میں حضرت عمر نے جو خدمات انجام دی رہتی دنیا تک سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہے